فرینڈز کیا آپ کی بھی مٹھا پکاڑی دیکھ کر موں میں پانی آ رہا ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اس ریسپی کو یہ بہت زیادہ سوفٹ بن کر تیار ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ٹیسٹی بن کر تیار ہوتی ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کو بنانا السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ کھیریہ سے ہوں گے الحمدللہ آپ کی دوہوں سے میں بھی ایک دم کھیریہ سے ہوں آپ چاہیں تو مٹھا پکاڑیوں کو ایت کے موقع پر بھی بنا سکتے ہیں فرینڈز اس سے بنانے کے لیے یہاں پر میں نے لے لیا ہے کورینڈر لیف کرین چلی کٹ کر کے اور کچھ کھڑے یہاں پر میں نے لے لیا ہے بیسن بیسن یہاں پر میں نے لیا ہے ٹو کپ اراؤنڈ اور اس میں ہم ایٹ کر دیں گے کچھ بیسک سے پاودر چوکی ہے ہمارے گھر میں بہت ہی آسانی سے موجود ہوتے ہیں تو یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں سب سے پہلے سوالٹ سوالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے اون اسپون لیا ہے اور اس میں ایڈ کر دیں گے ہم ریڈ چلی پاودر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ رکھ سکتے ہیں اور یاد رکھیں کہ ہم اس میں گرین چلی بھی ایڈ کریں گے اور فرنڈس اس میں ہم ایڈ کر دیں گے چاٹ مسالہ پاودر یہاں پر میں نے چاٹ مسالہ ہوم میڈ لیا ہے آپ چاہیں تو مارکٹ کا بھی لے سکتے ہیں اس میں ہم ہینگ بھی ایڈ کر دیں گے جو کہ ہمارے ہاش میں یعنی رائج سسٹم کے لیے بہت زیادہ یوسفل ہوتا ہے تو فرنڈس یہاں پر میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ایک چھوٹی شمچ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر میں نے ایڈ کیا ہے بیکنگ سوڈا یعنی میتھا سوڈا اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے اور بیکنگ پاہوڈر بھی ایڈ کر دیں گے اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ترمیک پاہوڈر ترمیک پاہوڈر یہاں پر میں نے ہاف سپون یوس کر رہی ہوں آپ اپنے کوانٹیٹی کے ساپ سے کمیاں زیادہ رکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے ایڈ کر دیا ہے گریم چیلی بھی ہم ایڈ کر دیں گے جو کہ ہم نے کٹ کر رکھی تھی اور ایڈ کر دیں گے ہم کورینڈر لیف جو کہ میں نے کٹ کیا تھا اور فرنڈز یہاں پر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کریں گے یعنی وارٹر ایڈ کریں گے اور اس کا بیٹر بنا کر کر لیتے ہیں تیار بیٹر ایسا ہونو چاہیے تاکہ پکوڑی ایک دم اچھی بن کر تیار ہوں ایک دم پولی پولی فرنڈز اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں انین آپ چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ مت ایڈ کریے گا اور یہاں پر میں نے رکھ دیا تھا ایڈ کو گرم ہونے کے لیے ایڈ اچھے طریقے سے گرم ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ایڈ کرتے ہی بابلز آنے لگے ہیں تو فرنڈز اب اسی طریقے کا ہمیں ایڈ چاہیے تھا گیس کا فلم میں نے میڈیم کر لیا ہے اور یہاں پر ہم پکوڑی کو کر لیتے ہیں فرائی تو فرنڈز پکوڑیوں کو کریے گا آہستہ سے فرائی تاکہ دل چٹکے نہیں اور ریسیپی پسند آ رہی ہو تو ویڈیو کو پلیس لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ کو اسی طریقے کی اور بھی ویڈیو دیکھنے کو ملے اور ریسیپی آپ کو زیادہ پسند آئے تو پلیس اپنے فرنڈز اور فیملی میں بھی شیئر کریے گا تاکہ وہ بھی مٹھا پکوڑی کا لطف اٹھا سکیں اور فرنڈز ویڈیو کو فل واش کریے گا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ مٹھا پکوڑی کیسے بنایا چاہتا ہے اور بہت ہی ایزی طریقے سے فرنڈز پکوڑیوں کو اچھے طریقے سے میڈیم فلیم میں ہی ہمیں کوک کرنا ہوگا تاکہ یہ اندر تک بھی کوک ہو جائے اور باہر سے جلے بھی نہ یہ ایک طریقہ ہے آپ اس طریقے کو ضرور فالو کریے گا اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے چھوٹا سپون لے رکھا ہے اس طریقے سے میں اوپر آئل کر دوں گی تاکہ پکوڑی جو اوپر ہے وہ بھی اچھے طریقے سے فرائی ہو جائیں گی اور فرنڈز ہم آہستہ آہستہ سے اس کو سائٹ سے نکالنا شروع کر دیں گے فرنڈز اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو مٹھا پکوڑی بہت زیادہ سوفٹ بہت زیادہ ٹیسٹی اور بہت زیادہ یمی بننے والی ہے تو آپ اس طریقے کی ضرور ٹرائی کریے گا وہ بھی عید کے سپیشل موقع پہ آپ اسے بنا سکتے ہیں کوئی بھی فیسٹیول آئے تب بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں یا پھر آپ کا چب بھی دل کرے آپ اسے بنا سکتے ہیں اسے بچے بڑے سبھی بہتی شوق سے کھانا پسند کرتے ہیں اور یہ بہتی کم وقت میں بن کر تیار ہو جاتی ہیں تو فرنڈز یہ ریسپی آپ آپ ضرور ٹرائی کریے گا یہ بہت زیادہ ایزی ہے اور بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے تو فرنڈز یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ پکوڑیوں کو کر لیں گے اچھے طریقے سے فرائی جب تک اس میں گولڈن کلر نہیں آ جاتا اس کو ہم الٹ پلٹ کر کے فرائی کرتے چاہیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ تاکہ یہ اچھے طریقے سے اور وہ بھی اندر تک کک ہو جائیں تو آپ اس طریقے سے ضرور فرائی کریے گیس کا فلیم اس سٹیج پر بھی میں نے میڈیم کر رکھا ہے اور میڈیم فلیم میں ہی میں نے ان کو فرائی کیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں اچھا گولڈن کلر آ چکا ہے کرسپی پن بھی آ چکا ہے جو کی مجھے چاہیے تھا فرنڈز دیکھ سکتے ہیں آپ اب یہاں پر میں نے نکال لیا ہے پکوڑی کو اسی طریقے سے ہم سبھی پکوڑیوں کو کر لیتے ہیں فرائی جتنی بھی آپ چاہیں بنانا اتنی آپ بنا سکتے ہیں فرینڈز یہاں پر ہم بنا کر کر لیتے ہیں تڑکا جو کی جس کی وجہ سے مٹھا پکوڑی میں بہت زیادہ ٹیسٹی سا فلیور آتا ہے تو یہاں پر میں نے لے لیا پتیلہ اس میں میں نے ایڈ کر دیا کرم آئل یعنی ہاٹ آئل ایڈ کر دیا اس میں میں ایڈ کر دوں گی کیومن کیومن کے ساتھ یہاں پر میں ایڈ کر دوں گی ہینگ جو کی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہمارے ہیلتھ کلی تو آپ اسے بلکل بھی مس مت کریے گا یہاں پر ہم ایڈ کر دیں گے اس میں گرین چلی جو کی میں نے کٹ کر رکھے تھے آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں تو فرینڈز یہاں پر میں نے وہ بھی ایڈ کر دیا ہے فرینڈ میڈیم فلیم میں ہم اس کو اچھے طریقے سے تڑک جانے دیتے ہیں کم سے کم ایک منٹ کے لیے تاکہ اس کا فلیور بہت زیادہ اچھا آئے مٹھا پکوڑی میں تو فرینڈز آپ اس طریقے کی مٹھا پکوڑی ضرور ٹرائے کریے گا یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بن کر تیار ہوتی ہیں اور بہت ہی مزے کی بن کر تیار ہوتی ہیں جو کھاتا ہے وہ تحریف کرتا ہی رہ جاتا ہے میرے گھر میں یہ اکثر بنا کرتی ہیں آپ بتائیے گا یہ ریسپ آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں تو فرینڈز تو چلیے آنگے بڑھتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ویورز یہاں پر میں نے اچھے طریقے سے تڑکی کو کر لیا ہے کوک اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں باہر تو فرینڈز اس کو میں نے یہاں پر باہر نکال لیا ہے اس میں میں ایڈ کر دوں گی امول کا مٹھا آپ چاہیں تو اپنے گھر کا بھی ایڈ کر سکتے ہیں مٹھا تو فرینڈز یہاں پر میں ایڈ کر دوں گی چھارج یہاں پر میں نے بٹر ملک یعنی چھارج کے ٹو پیکٹ لیے ہیں آپ اپنے حساب سے کونٹیٹی کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں جس طریقے کے آپ پاکوڑی بنا رہے ہیں تو فرینڈز یہاں پر میں ایڈ کر دوں گی چھارج کو بھی فرینڈز جب تک میں یہاں پر چھارج ایڈ کر رہی ہوں آپ پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پلیس سسکرائب کر لیجئے پیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو اسی طریقے کی اور بھی ویڈیو دیکھنے کو ملے وہ بھی فری میں اور آپ میری ریسیپی سب سے پہلے دیکھ پائیں گے تو یہاں پر ہم کچھ ایڈ کر دیں گے بیسک سے پاوڈر سب سے پہلے یہاں پر میں نے ایڈ کر دیا ہے بلیک سالٹ یعنی کالا نمک میں نے ایڈ کر دیا ہے چھارج میں آپ چاہیں تو نارمل سالٹ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہم ایڈ کر دیں گے فرینڈز اس میں میں ایڈ کروں گی وہ ہے چارٹ مسالہ پاوڈر آپ چاہیں تو ہوم میٹ چارٹ مسالہ پاورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں مارکیٹ کا بھی ایڈ کر سکتے ہیں دونوں میں سے جو بھی آپ کے پاس موجود ہو آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ریسپی چاہیے ہوم میٹ چارٹ مسالہ پاورڈر کی تو آپ کمنٹ کر دیجئے گا میں ضرور آپ کے لیے لے کر آوں گی ریسپی تو فرنڈز دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر میں نے ایڈ کر دیا ہے چارٹ مسالہ پاودر ایک چمچ آپ اپنے حساب سے کونٹیٹی کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں تو فرنٹس اس کو بھی ہم نے ایڈ کر دیا ہے یہاں پر ہم ایڈ کر دیں گے ریڈ چلی فلیکس جو کی بہت ہی زیادہ تیکھی ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ یمی ہوتی ہے تو فرنٹس یہاں پر میں نے اسے بھی ایڈ کر لیا ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے اسے مکس کرنے بعد ہم یہاں پر ایڈ کر دیں گے گرین کورینڈر لیف جو کی میں نے کٹ کر رکھی تھی تو فرنٹس یہاں پر ہم ایڈ کر دیں گے اور اسے بھی اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں چارج میں فرنٹس یہ بہت ہی زیادہ تیسٹی چارج بن کر تیار ہوا ہے اگر آپ ایسے ہی چاہیں تو لے سکتے ہیں تو فرنٹس اگر آپ ایسے ہی پینا چاہیں تو اس میں آپ شگر ایڈ کر دیں یہ بہت ہی زیادہ تیسٹی اور مزے کا بن کر تیار ہوگا تو فرنٹس یہاں پر ہم نے کر دیا ہے مٹھا بنا کر تیار اب آپ اس کا لک چیک کریں کتنا پیارا آیا ہے تو آپ بھی اس طریقے سے ضرور بنائیے گا یہ بہت ہی زیادہ تیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے تو چلیے اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں اور پرکوڑیوں کو بھی کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا آیا ہے تو فرنٹس آنگے کے طرف بڑھتے ہیں اور اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر میں مکس کر رہی ہوں آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا یہ بہت ہی زیادہ تیسٹی بن کر تیار ہوتی ہیں اور بہت ہی زیادہ کم وقت میں بن کر تیار ہوتی ہیں اسے بنانا بہت ہی زیادہ ایزی ہے اور فرنٹس اسے بچے بڑھے سبھی کھانا بہت ہی شوق سے پسند کرتے ہیں آپ چاہیں تو اسے ایت کے سپیشل بانکے پر بھی بنا سکتے ہیں یا کوئی بھی فیسٹیول ہو آپ تب بھی اسے بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ تیسٹی بن کر تیار ہوتے ہیں یا آپ کے پاس وقت کم ہو اور گھر میں آنے والے ہیں کچھ دیر بعد مہمان تو آپ یہ بھی بنا کر انہیں سرف کر سکتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ تیسٹی بن کر تیار ہوتی ہیں اور ہم اس کو رکھ دیں گے کم سے کم پندر منٹ کے لیے تاکہ اچھے طریقے سے سوفٹ ہو جائے ریسیپی پسندات ویڈیو کو پلیس لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہے تو چینل کو بھی سسکرائب کر لیجئے گا نوٹیفکیشن اوپن کر لیجئے گا تاکہ آپ کو اسی طریقے کے اور بھی ریسیپی دیکھنے کو ملے چلتی ہوں دعاں میں یاد رکھیں گا پھر ملتی ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک لیے اپنا اور اپنی فیملی کا بھی خیال رکھئے گا اللہ حافظ اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرئے گا ویڈیو کو پل ووچ کر رہا کرئے تاکہ آپ سمجھ سکے کہ مٹھا پکوڑی کیسے بنائیں